الحمدللہ رب العالمین السلام علی سید لنمی آیف رب العالمین وَلَا آلِهِ طَيْبِينَ الطَابِينَ وَأَصْحَابِ الْاَكْرَمِينَ الْمَحِيمِ قَوْدْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْدَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 شرفِ قبولیت عطا فرما آج کا ہمارا انبان زہرہ زکاة زکاة کے بارے میں چند باتیں آمکر پہنچانے کی کوشش کی جائے گی ماہِ ربنسان مبارک ہے اور اس ماہ میں نمازوں کی قسرت ہم کرتے ہیں روزِ پاول بھی صدق ربطل اللہ ہم کرتے ہیں تلاوتِ قرآن کا احتمال بہت خوب کرتے ہیں ترابی میں خیام اللہیل کرتے ہیں کہیں پانچ پارے کہیں دس پارے کہیں تین پارے کہیں سوا پار بہرحال بھی سردہ ترابی کا احتمال ہوتا ہے سہری اور اور احتمال کے ذریعے ہم بہت ساری نیکیاں کمانے ہیں حدیثِ باک میں جیسا کہ آیا کہ ایک نفل کام کرو اس ماہ میں تو ایک فرض کے برابر سواب ملتا ہے اور ایک فرض کرو تو سنتر فرض کے برابر سواب ملتا ہے یہ بہت سارے سواب کے ذرائع ہمارے پاس رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور ہم ان ذرائع سے پورا پورا فائدہ اٹھاتے ہیں اور سواب کماتے ہیں دیکھئے بچہ بچہ روزہ ہے جوان روزہ ہے ضعیف روزہ ہے مرد روزہ ہیں عورتیں روزہ ہیں سب کے سب روزندہ ہے الحمدللہ اور دلاغتِ قرآن میں بہت خوب ہو رہی ہے اور افطار اور سہد بہت دماغ ہو رہا ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں ترابی وقت کم ہونے کے باوجود مسلمانوں نے یہ تینی کیا کہ ہم ترابی چھوڑ دیں گے حکومتِ وقت نے جب وقت کم کر دیا تو اپنے وقت کے اندر ہی پورے بیس رکعات پڑھنے کی مسلمان صحیح اور کوشش کر رہا ہے یہ خابلِ قائد ہے اور یہ سارے کام جو ہم کر رہے ہیں یہ سارے کام ہم اپنے لیے کر رہے ہیں نماز روزہ اور دلاغتِ قرآن ترابی اور جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں یہ سب ہمارے لیے کر رہے ہیں اس کا فائدہ صرف اور صرف ہم کو مل رہا ہے کسی اور کو نہیں مل رہا ہے حالانکہ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں مسلمان کو پیدا کیا ہے تو خود اپنے لیے چینے کو پیدا نہیں کیا ہے قرآن پاک اشارت فرماتا ہے کنتم خیر امت تم بہدری امت ہو اس امت سے ادا اور کو رزت فرماتا ہے تم بہدری امت ہو بہدری امت کیوں ہو اس لیے وہ کہ تم بہدری رسول کی امت ہو رسولوں میں جو بہدری رسول ہم نے بنایا ہے اس بہدری رسول کے تم امتی ہو اس لیے جس طرح سارے پیغمبروں میں پیغمبر آخر سما سب سے افضل و عالی ہے تو پھر ان کی امت بھی تمام امتوں سے افضل و عالی ہے ہمارے نبی علیہ السلام کو یہ خواہش کی ہمارے سردار کی یہ پسند تھی کہ ساری امتوں سے زیادہ میری امت رہے سب امتوں سے زیادہ میری امت رہے آخر جہاں صلی اللہ علیہ وسلم یہی چاہتے تھے ان کے دل میں یہی خواہش کی کہ تمام پیغمبروں کی امتوں سے زیادہ تعداد میری امت کی ہو اللہ رب العزت اس خواہش کو اپنے محبود کی پوری فرماتا ہے اور حدیثوں میں آتا ہے کہ جب جنت میں صفے بنائی جائیں گی تو ایک سرو بیس صفے بنائی جائیں گی اور ایک سرو بیس میں چالیس صفے جو ہوں گی وہ پورے کلمبروں کی نلادر ہوں گی اور صرف ہمارے سردار کی امت کی اسی صفے گری جائیں گی یہ ہمارے سردار کی خواہش اللہ بھوری کیا کن تو خیرہ امت بھی تم بہدرین امت ہو اور تمہاری شان کیا ہے تم اپنے لیے پیٹا نہیں کیے گئے ہو اپنا خائدے کے لیے پیٹا نہیں کیے گئے ہو افریجت لیناس تمہیں پوری دنیا کے خائدے کے لیے پیٹا کیا گیا ہے تم اپنی جینے اور اپنی صدقی کے شکر رکھ کرو افریجت لیناس پوری دنیا میں چجنے لوگ رہتے ہیں ان سب کے لیے تم کو پیدا کیا گیا ہے اور افریجت لیناس کا تمہاری شاند یہ ہے جہاں برائیوں سے تم لوگوں کو رکھے ہو ونی اجسائیوں کا حکم ملیتے ہو یہ تم لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو جب تم کھاتے ہو تو دوسروں کے کھانے کی تمہیں فکر ہوتی ہے جب تم پیتے ہو تو دوسروں کے پینے کی تمہیں فکر ہوتی ہے جب تم اچھے مقاہ رہتے ہو تو بھی بسارے لوگوں کی تمہیں فکر ہوتی ہے یہ تمہارے اندر طلب اور تمہارے اندر جذبہ اللہ دوارہ تو تعالیٰ نے رکھا ہے کسی جذبے کے تحت تم پر صداد فرض کی رہی ہے فرمایا گیا ہے کہ تم صداد نکالو اے ماندارو اللہ کا خانون بھی دیکھو کہ صداد کا حکم بیا تو ہر مسلمان کو نہیں دیا صداد کا حکم ہر مسلمان کو نہیں دیا نماز کا حکم ہر مسلمان کو دیا روزہ کا حکم ہر مسلمان کو دیا زکاة اور حج کا حکم ہر مسلمان کو نہیں دیا کیوں؟ نماز تو مادار بھی پڑھ سکتا ہے بیمان بھی پڑھ سکتا ہے روزہ مادار بھی رکھ سکتا ہے قریب بھی رکھ سکتا ہے لہذا نماز اور روزہ کا حکم سب کو دیا لیکن زکاة ادا کرنے کے لیے مادار ہونا ضروری ہوتا ہے حج کی ادایی کے لیے مادار ہونا ضروری ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اگر فرماتا اے مسلمانوں جس طرح تو اپنے پر نماز و روضہ فرض ہے اسی طرح سکات بھی فرض ہے اج بھی فرض ہے تو پھر غریب مسلمانوں کا کیا ہوتا غریب مسلمان خود اپنا پیٹھا نہیں سکتا تو پھر لوگوں کو سلطات کیسے عطا کر سکتا ایک غریب مسلمان اپنے خواہش پوری کرنے کے لیے ایک بسٹی سے دوسری بسٹی ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کی خدرت نہیں رکھتا تو پھر حج کے فریضے کے لیے اتنا لبا سفر کیسے کر پاتا اللہ رب العزت نے مالداروں پر سلطات فرض کی ہے اور مالداروں پر حج فرض کیا ہے جو مالدار نہیں ہے اس پر سلطات فرض نہیں ہے جو مالدار نہیں ہے صاحب اجتداد نہیں ہے اس پر حج بھی فرض نہیں ہے تو نماز و روضہ ہر مسلمان پر فرض کیا زکاہ پر حج مالداروں پر فرض کیا جو ماندار ہے وہ زکاة اللہ کرے جو ماندار ہے وہ حج نہ کرے اور زکاة کی ادائی حج کی ادائی کی بھی اتنی کم ملکار رکھئے زکاة کی ادائی کی اگر کسی کے پاس ایک لاکھ روپیہ ہے یا پھر ایک لاکھ کا سنایا چاہتی ہے اگر گلت سی ایک لاکھ ہے اس میں سے صرف دھائی ہزار روپے نکالا ہے دھائی ہزار روپے نکالا ہے ایک لاکھ میں سے باہر امام تو اپنے ہیں دھائی ہزار نکالا ہے اب ایک لاکھ لکھ نے کسی تو دیا ہے اب اس میں سے دھائی ہزار نکالا کوئی بڑی بات نہیں ہوگی دھائی ہزار نکالے کے تو کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا ہاں ہاں فرق ان غریبوں کو پڑے گا جن کے بعد دھائی روپیہ بھی نہیں ہے ان کو بہت فرق پڑ جائے گا مسلمانوں نے کچھ غریب ہیں کچھ عبیر ہیں کچھ مانگا ہیں کچھ غریب کچھ ماندار تو مانداروں سے پروایا کہ قریبوں کی مدد کرو زکاعت کے ذریعے جب ماندار زکاعت نکالنے لگے گے تو پھر اس سلمانوں میں گھرڑک ستم ہو جائے گی کوئی غریب واقعی نہیں رہے گا اللہ کا خانون لاکھ میں سے ڈھائی ازائی نکال جانا نہیں اگر کم چاہتا تو فرما اگر تمہارے پاس لاکھوں پہنے تو پچاس ہزار تمہیں زکان میں نکالنا پڑیا اللہ کا فرما ہو جاتا تو سلمان کو نکالنا لازم ہو جارا لیکن اللہ نے ایسا حکم نہیں دیا اللہ نے تو یہ حکم دیا کہ لاکھ میں سے ڈھائی ازار نکالنا ایسا ہی اچھا حکم دیا اللہ رب العزت نے تو ہر ساتھ ہر ساتھ کرنے کا نہیں ہر ساتھ نے صدقی میں ایک بار اور یہ صدقی میں ایک بار حج کرنا جو فرض ہے ہم پر بار بار فرض نہیں ہے یہ حبائے نبی کا ہم پر احسان ہو گئے کیسا جب حج کے فرض ہونے کی آیت نازل ہوئی جب حج فرض ہونے کی آیت نازل ہوئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ہمیں حکم آتا قرآن پاک کا تو صحابہ اکرام کو سرکار سنا دیتے کہ دیکھو اللہ کے یہ حکم آیا ہے تم کو اس پر عمل کرنا ہے جب اللہ کا حکم سنا دیتے تو صحابہ اکرام اس کے سرکار حکم تو آ گیا ہے اب اس حکم پر عمل کرنے کا طریقہ آپ بتائیں اللہ نے کو کہہ دیا نماز پڑھ لیکن نماز کیسی پڑھو اللہ نے نہیں پرمایا یا رسول اللہ اللہ نے نماز پڑھنے کو پرمایا ہے نماز پڑھنا تو کیسی پڑھنا اللہ کے نبی نے پرنایا سنو کمار آئے تمہونی سلی اے میرے حکمتیوں اللہ نے فرمایا نماز پڑھو اور تم پھوستے ہو کہ ایسی پڑھنا جیسے مجھے پڑھتا دیکھتے ہو ایسی پڑھو جیسے میں خیام کرتا ہوں ویسے دیا کرو جیسے رکو کرتا ہوں جیسے سلطہ کرتا ہوں جیسے سلطہ کرتا ہوں جیسے خیطہ کرتا ہوں ویسے خیطہ کرو اللہ کے نبی نے بھی یہ شرک نہیں لگائی میرے اندر کی جو حالت ہے وہی حالت تمہاری ہونی چاہیے کبھی تمہاری نماز کمول ہوگی صرف میری ظاہری حرکتوں کا ممن سے تمہاری نماز کمولی نہیں ہوگی اگر یہ فرما دیتے تو کون مائی کا لان ہوتا جو سردار کی طرح نماز پاکنی طور پر پڑھتا اے سردار کی طرح نماز تو صرف سردار ہی پڑھتے ان کی طرح نماز کوئی دوسرا پڑھی نہیں سکتا حضرت علی کی نماز جب پوچھا دیا اے علی آپ نماز پڑھتے ہو تو کیا اندار کا دیدار آپ کو ہوتا ہے حضرت علی نے فرمایا جب تک دیدار نہیں ہوتا ہم سلام نہیں پھیرتے اور نماز میں دیدار ہوتا ہے جب علی کی نماز کا یہ حال ہے تو نبی کی نماز کا آدم کیا ہوگا نبی کے جس کی نماز اور یہ تو سردار کا کرم ہو دیا جو سردار نے فرمایا جیسے تم مجھے پڑھتا دیکھتے ہو جیسے تمہیں دکھائی دیتا ہے ویسے پڑھو مطلب یہ ہوا خیام رکو سردہ خائدہ ہاں بس میری درے دروں اندر کی حالت تو میری جو ہے بس میری ہی ہے وہ حالت کسی دوسرے کی نہیں ہو سکتی ہاں اگر ان میں میری پاکت کی حالت کوئی پیدا کرنے کی اگر کوشش کرے گا رب طبار قطعہ کا فضل ہوگا تو میں اندر کی جو قیفیت ہے وہ قیفیت اندر اگر کسی کو کھوڑی محب دے لی تو پھر اس کی نماز درجہ والی نماز ہو جاتی ہے چنانچہ فرمایا گیا ایک سرکار کے اندر کی قیفیت لے کر پڑھنے بارا جب نماز پڑھتا ہے اگر ثوڑی سی قیفیت لے کر تو فرما جا رہا ہے انسرد کی ایک نماز کا سواب ایک نماز کا نہیں ملے گا ایک نماز پڑھتا ہے تو دس ٹچ سرکار کے اندر کی قیفیت اگر کوئی اور جانے admission پڑھتا ہے سرکار فرماتے ہیں اس کو سواء نماز کا سواب ملے گا سرکار کے اندر والی حرارت لے کر اگر کوئی اور جانا حرارت لے کر پڑھتا ہے سرکار فرماتے ہیں اس کو سات سو نمازوں کا سلام ملے گا اس کے بعد آقا دیس سلام تو سلام فرماتے ہیں کچھ نمازی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نمازوں کا حساب جن کر نہیں دیتا بے حساب دیتا ہے بے حساب دیتا ہے تو اندر کی حالت تو سرکار کی سرکار کی ہے تو نماز کے بارے میں حکوم آیا تو صحابہ نے پوچھا تو فرمایا میں جیسی نماز پڑھ رہا ہو ویسی پڑھو جیسے دکھائی دیرائے ویسی پڑھو درود پڑھنے کا حکوم آیا تو صحابہ نے پوچھا سرکار درود کیسے پڑھیں آخری صلی اللہ علیہ وسلم نے درودِ ابراہیم پڑھ کر رہا دیا کہ دلکل جب درود پڑھو تو ایسے پڑھو کہ کچھ پر بھی درود ہو جائے میری آن پر بھی درود ہو جائے ایسا درود پڑھو جب بھی کوئی حکوم آتا تو سرکار سے صحابہ طریقہ پوچھ لیتے یہ صحابہ کا احسان ہے کہ انہوں نے طریقہ پوچھ دیا وہ طریقہ آج تک چل رہا ہے خیامت تک چلتا رہے گا ایسے ہی حضرتِ گرامی حج کا حکوم نازل ہوا اللہ نے فرمایا جس پر انہیں استقال دی ہے بس وہ حج کریں جب حج کا حکوم نازل ہوا صحابہ گرام پوچھنے لگے یا رسول اللہ حج کا حکوم آیا ہے اللہ نے حج کرنے کو فرمایا ہے اب آپ بتائیے کیا حرسان ہم پر حج فرض ہے کیا حرسان ہم پر حج فرض ہے تو سرکار خاموش رہے دوسری بات صحابہ نے پوچھا کیا حرسان ہم پر حج فرض ہے سرکار خاموش ہے تیسری بات صحابہ پوچھتے ہیں کیا حرسان ہم پر حج فرض ہے سرکار خاموش رہتے ہیں بعد میں سرطان فرماتے ہیں مجھ سے زیادہ سوالات نہیں کرو مجھ سے زیادہ سوالات من کرو اگر میں دبانے سوال پہ کہہ دیتا ہاں تو پھر حرصان فرض ہو جاتا اب عمد سبج گئی کہ اس عمد کے لیے اللہ نے جو صریعت بنائی ہے وہ صریعت کسی اور چیز کا نام نہیں ہے جو طبی کی زبان سے نگر پیرا وہی صریعت خدا بندی ہے وہی صریعت اسلامی ہے اگر سرطان فرماتے ہیں زندگی میں ایک بار فرض تو ایک بار فرض رہتا ہے اگر اب عمد سام فرض سرطان فرماتے اب عمد سام فرض ہو جاتا ہے فقط نشانے سے سب کی نجات ہوگے رہی فقط نشانے سے سب کی نجات ہوگے رہی یا رسول اللہ تمہارے موں سے جو نکری وہ بات ہوگے رہی سرطان جو بودے وہی صریعت اسلامی ہے جو آفا فرما دے وہی صریعت اسلامی ہے تو خران میں آگیا ایسا حج کرو نماز پڑھو کیسا کرنا یہ بتائیں کہ سرطان دوالا صلی اللہ علیہ وسلم سرطان کا حکم نازل ہوا جب سرطان کا حکم نازل ہوا تو کچھ لوگ خوشی خوشی سرطان دینے لگے اور کچھ لوگوں کو سرطان دینا بھاری مان ہوا سرطان اتنا اہم فریضہ ہے کہ سرطان کے وسلم کے بعد کچھ لوگ سرطان دینے سے پیچھے اٹھنے لگے سرطان دینے سے پیچھے اٹھنے لگے سرطان دینا نہیں چاہتے تھے سرطان کے وسلم کے بعد آپ تو سرطان ہے نہیں وہ ہم سے سرطان کے لیے بولیں گے نہیں ہم دیکھ رہے جہاں ہمارا پیسہ پر جائے گا ہم سردار نہیں نہیں حضرت عقوبت سدیر حضرت عقوبت اعلان عام کر دیا خلیفہ اعلان عام کیا خدا کی خسم اگر سردار کے زمانے میں کوئی سردار نے رسی تک دکڑا نکالتا تھا اور آج نہیں دیکھ بات کرتا ہے تو ہمارا پیسہ پر جنگ کرے گا جنگ کرے گا یہ کوئی بات کر رہے ہیں حضرت عقوبت سدیر حضی اللہ تعالی یہ کون ہیں ہر وقت آپ سنجیدہ رہا کرتے تھے کسی بھی معاملے میں حضرت عقوبت جذباتی ہٹ جاتے تھے مگر سدیر حضی اللہ تعالی بڑے سنجیدہ رہتے تھے مگر ابن سنجیدہ صحابی سرکات کے معاملے میں اعلانیں جنگ کر رہے ہیں اگر کوئی سرکات نہیں دے گا جو سرکات کے زمانے میں لیتا تھا آج اگر کوئی نہیں دے گا تو میں اس نے جنگ کر رہا دمیان دو بار نہیں ہے بھائی اپنے ذہنوں میں بٹھا لیجئے اپنے دلوں میں بٹھا لیجئے اور یہ عقیدہ لے کر خبر میں جائیے اللہ آپ کی ہماری سب کی عورت بڑی کرے جب بھی تھائیں گے خبر میں یہ عقیدہ لے کر جائیے جو سدیر حضی اللہ تعالی نے دیا ہے جو فارم خیاسوں نے دیا ہے جو مولانی نے دیا ہے کم سانفیدہ نبی سدہ میں کا نبی سدہ میں کا کیا فرمائے سدیر حضی اگر کوئی سرکات کے زمانے میں دیتا تھا اور آج نہیں دینے کی بات کرتا ہے یہ سمجھ کر کہ اب تو سرکات ہے میں سرکات نہ دو وہ ہم پوچھنے والا ہے سدیر حضی اللہ تعالی نے چند کر رہے ہیں اگر سرکات کے دور میں کوئی سرکات دیتا تھا آج نہیں دینے کی بات کر رہا ہے تو میں اعلانے چند کرتا ہوں یہاں دو باتیں ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی سدا دینے سے پیچھے ہٹے گا ایک بڑا سدا کرنے سے پیچھے ہٹے گا میں اس سے انچان کروں گا اور دوسری بات یہاں اپنا کر آتی ہے سندھی خیر پر یقیدہ دینا چاہتے ہیں اے مسرمانو اگر تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اب تو نبی نہیں ہے اب تو وہ زندہ نہیں ہے اب سرنا کے بھی چلے گا نہیں بھی دینے چلے گا خدا کی قسم نبی کے زمانے میں جو دیتا تھا آج بھی اسے دینا پڑے گا اگر کوئی یہ سمجھتا ہے اب تو نبی نہیں ہے اب نہیں بھی دینے تو زندہ اے سنگو سندھی سیمبر لگتار کے کہہ رہے ہیں کہ اگر آج نبی نہ ہونے کی بچہ سے اگر کوئی نہیں دینا چاہتا ہے تو میں چند کروں گا اس بات پر چند کروں گا کہ تم نے نبی کو مرنا سمجھا ہے دیکھو ابھی تک جیسا تم نبی کی مرچودگی سمجھ کر لیا کرتے تھے یہ سمجھ کر آج بھی لینا ہوتا کہ جیسے کل نبی زندہ تھے آج بھی نبی زندہ ہے یہ ہمی لاسی تک جیسے پر نے دیا اور فاروق نے آدم کا آخرہ دیکھو جب سرکان کا مثال ہوا جب سرکان کا مثال ہوا اور مدینہ میں کوہرام بچا کہ نبی مر چکے ہیں نبی اتنہ آنس کر جا چکے ہیں نبی دنیا سے جا چکے ہیں نبی پاک ہو چکے ہیں حضرت عمر فاروق رسی اللہ تعالیٰ تعلیم کی قطعے میں امکھا کرنے کیے پھرے طور پر لکھا ہوا ہے کہ تاریخ کی کتابوں میں حضرت عمر فاروق رسی اللہ تعالیٰ تعلیم میں احام کرتے ہیں سرکوں پر اکل جاتے ہیں اور اعلام احام کرتے ہیں کہ اگر کسی نے کہا نبی مر گئے تو میں اس کی دلدہ پاک ہوگا یہ اعلام کرنا حضرت عمر فاروق سے آخر کا بتا رہا ہے کہ اُن تحصیلہ یہ ہے کہ نبی پہ انتخاب ہوا تو سندھ پڑھنا فرمائی ہوئی ہے اور جہاں تک زندگی کی بات ہے فاروق نے آسم بھی اپنی تردام میں تار کر یہ ہی اعلام کر رہے ہیں کہ کل ترچہ سے نبی زندہ دے آج بھی زندہ ہے کوئی اگر تحصیلہ نہ کہے میں اس کی تردام مانوں یہ حضرت عمر فاروق کا اعلام ہے حضرت علی کا اعلام سنو جب سکران کا وشان ہوا اور نماز جنازہ کی بات آئی تو حضرت علی نے فرمایا دزدرس آدمی آتے جاؤ اور خجرے میں نماز پڑھ کے جاتے جاؤ پوچھا علی امام کون بنے گا فرمایا کہ امام کوئی نہیں بنے گا لوگوں نے پوچھا کہ بغیر امام کے نماز کیسے حضرت علی نے فرمایا مصورد کے جنابے میں سامنے پڑھے ہو کر نماز پڑھو جیسے وہ کر کر ہمارے امام کے آج بھی وہ ہمارے امام آج بھی وہ ہمارے امام ہے وہ آگے رہے کے تم پیچھے نماز پڑھے یہ اپیتہ سامنے دیا ہے آج بھی ہمارے امام کا ہے تو سکات ہم ادا کرتے ہیں اگر ادا نہیں کریں گے تو ایک درسی کا کبرا پر اگر کسی کا بھی دوتا ہے وہ نہیں دیتا ہے تو سیدھی میں اپر یہ لانے چلتا رہے ہیں نماز پڑھتے ہیں ہمارا فائدہ روزہ رکھتے ہیں ہمارا فائدہ تلابن کرتے ہیں ہمارا فائدہ حج کرتے ہیں ہمارا فائدہ سکات دیتے ہیں ہمارا بھی فائدہ ہے کیونکہ ہمیں سواب ملتا ہے آگے والے کا بھی فائدہ ہے غریب مسلمان کا کہ اس کے تمام مسائل حل ہو جاتی ہے وہ تو فائد ہے سکات اور حیران میں فرق یہ ہے کہ سکات حساب کتاب سے دی جاتی ہے سکات حساب کتاب سے دی جاتی ہے اور خیران میں حساب بھی جاتی ہے سکات مسلمان کو لینا ہے اور خیران غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں یہ فرق ہے تو سکات اور خیران یہ دو بھی بھی دی جئے جب مسلمان سکات لیتا ہے تو اس کے مال کا محل کر جاتا ہے اور رانگ میں سے دائی ہزار لٹانے کے بعد جتنا اس کے پاس مچا لیتا ہے وہ پاک مال ہو جاتا ہے رانگی نظر میں اب یہاں پر فرق ہے اس آئے میں آیا کہ سکات کا مال بہت حاصل یعنی ساتھاں کو نہیں دینا سکات کا پیسہ سید کو نہیں دینا ہے کیونکہ وہ نبی جب ساتھاں پارا تو لوگوں نے کیا سمجھ لیا کہ سکات جو لاکھ میں سے ڈھائی ہزار نے کام رہا ہے وہ ڈھائی ہزار غریب مسلمان میں تقسیم کر دے سعداد کو نہ دے کام ہو گیا یہاں فرمایا کہ جا رہا ہے سعداد کو اس میں سے نہ دو مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ وہ نکارنے کے بعد جو پاک مال دوبارے پاک بچا ہوا ہے اس میں سے سعداد کی خدمت ہے اس میں سے دو پاک مالنے سے پاک نسل کو دیں گے تو اللہ پاک بھی تمہیں پاک کر دے پاک ہونا ہے تو یہ کام کر بہران سکات جو بڑھا کی جاتی ہے تو غریب کا فائدہ ہو جاتا ہے خیرات رہا کی جاتی ہے تو غریب کا فائدہ ہو جاتا ہے ایک حدیث بھی سنا دیتا ہوں غریب کے فائدے میں امیر کا فائدہ کیسا نہیں پہوائے وہ دیکھ لیا ہے غریب کا فائدہ امیر کا فائدہ کیسا ہوں خیالت کا دین ہوگا اللہ خیالت کا فائدہ اللہ خیالت کا فائدہ اور تیرے پاس آیا تھا اور اے اللہ اور اے اللہ تو تو خدا ہے تو خدا ہوگا اور تیرے پاس کیسا ہوں اگر مجھے پتا چلتا کہ تُو آیا ہے تو میں ساری طورت لٹا دیتا مجھے پتنے ہی نہیں تھا کہ تُو آیا کم آیا کیسے آیا کس آم میں اللہ فرماتا ہے یاد کر فران دی فران فران چکا پر ایک بھوکا پیاسا تیرے پاس آیا تھا بھوک اور پیاس ملٹان ملٹانے کے لیے تجھ سے گر گرارہا تھا تُو نے بے توجہ ہی بڑھتی ہاں ہاں ملٹان یاد آ گیا آیا تھا ایک بھوکا پیاسا اللہ فرماتا ہے کہ بندے اگر تُو اسے کھلاتا پلاتا اسے خوش کرتا تو اس کے پاس تُو کچھیں بھی پا لیتا میں اسی کے ساتھ تو تھا اگر تُو اسی خوشی پا لیتا تو اسی پاس میری خوشی پا لیتا اگر تُو اسے پا لیتا تو کچھیں پا لیتا آج پا کس ہاتھ میں ہے جانے کی ضرورت ایک ضرورت منہ وہ رہتا ہے جو آپ کے گھر پہ کھڑتا مال کے حسن کر لیتا ہے ایک قریب اور آجد منہ وہ رہتا ہے جو آپ کے گھر پہ کھڑتا نہیں مالتا اس کے گھر پر کھڑتا مال کے آن کو دیتا پڑتا ہے آپ اس کے گھر پر جانا پڑتا ہے آپ کھڑتا مالنا پڑتا ہے آپ دینا پر بیل سے فرانی شریف میں ایسے دو خسم کے لوگوں کا بھی سیکھ آیا زکاة دو یہ حکومی ہے اور فرلایا تمہارے زکاة کے مال کے لئے مستعی دو خسم کے لوگ ہیں لسائلی والمحرور سائل جو ہاتھ پھیلا کر مالتا ہے وہ بھی تمہارے زکاة کے مال کا حفظہ ہے اور محرور کس کو مز گئے ہیں جو ہاتھ نہیں پھیلا تھا اسے دیکھ کر اس کے حالات کو دیکھ کر تمہیں اپنا ہاتھ بڑھا ہوتا ہے کہ بھائیں کے رسلے ہیں وہ ہاتھ نہیں پھیلا تھا اس کو محرور کہتے ہیں آپ دور پر ہم کیا کرتے ہیں جو مستعی چلیتا ہے اس کو دیتے ہیں جو غیر مستعی چلیتا ہے اس کو تو باتیں در کے بڑھا دیتے ہیں کہ تجھے کیوں دینا بھئی تو تو ہٹا پھٹا پھٹا ہے تو تو کمانے والا ہے جا کمان محنت کر بھول سکتے ہیں مگر کچھ دے کر اس کو بولیں کچھ دینے پھر بولیں اگر آپ کی بات کا اثر ہو جائے گا آپ کہیں گے کہ میں دیتے پانچل میں دے رہا ہوں کیا ہوگا پانچل میں سے تو محنت کر پچاس روپے گمائے گا پانچل میں گمائے گا وہ سردارت کی بات اس کے دن میں اُدھر جائے مگر دے گیا تو وہ سیادت نے فرماتے ہیں آپ کے خورت مبارک پر اپنی بات ختم کرونا وہ سیادت فرماتے ہیں رسیت آمت آراد ہوں کہ جو کس طریق ہے تمہارے خیران تھا اسے بھی دو اور کس طریق نہیں ہے اس کو بھی دو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ اس میں کاراں سے قضرت عصبات نے فرمایا اس میں راض یہ ہے کہ تم بھی کسی کے پھٹاری ہو تمہیں بھی تیرے والا کوئی ہے تم بھی کسی کے پھٹاری ہو تمہیں تیرے والا بھی کوئی ہے اللہ امکو رزن جب تم مستحب کو بھی دوگے غیر مستحب کو بھی دے گو دوگے تو یہ تمہارا دینا وہ دیکھے گا اور اللہ تمہارا کو دالا جب تمہیں دینے بیٹھے گا تو جس نعمت کے لئے مستحب ہو وہ نعمت بھی دے گا اور جس نعمت کے لئے مستحب نہیں ہو وہ نعمت بھی عطا فرمائے گا مخلوق اللہ کا کمبہ ہے تو مخلوق پر رحم کرو حدیث میں آتا ہے آسماں والا تم پر رحم کرو بات تک مہ چکی الحمدللہ جیسا کہ گزشتہ اعلان ہوا اس مسجد فاروق عاطم رضی اللہ تعالیٰ کے لئے آپ حصوصی چندہ اعلان فرمائیں گزشتہ دوسرا اعلان ہوا تھا کہ ہماری نگرامی میں مسجد اور مدرس کی تعمیر پرگی میں ہو رہی ہے کام شروع ہو چکا ہے جو حضرات تعمیری کا حصہ لینے جو خواہشمند ہیں وہ ہم سے باقات کریں اور تیس کی بات جو وائرس چل رہا ہے بھائی اس وائرس سے ہم کو ضدرا برابر بھی خوف کھانا نہیں ہے ٹرنا نہیں ہے کرنا چاہے احتیاط کرنا ہے احتیاط کرنے کے باوجود خدا خاص کا ہزار بار متاثر ہوتے ہیں تو الانس کرنا ہے احتیاط کرنا ہے متاثر ہو جائے خدا خاص کا تو الانس کرنا ہے نہیں کرنا کیا ہے ڈر اور خوف نہیں کرنا ہے ہم اپنی آگوں سے لے کر رہے ہیں جو متاثر ہو رہے ہیں ہمار ہو رہے ہیں اور حمد کر رہے ہیں وہ علاق کر کے سہرمت ہو رہے ہیں اور جو متاثر دیئے پیچھا جس کو ویرس ہوئی نہیں صرف لوگوں کے پہنگے سے حیبت کھا رہا اور حیبت میں سکم ہو جائے اس کو ویرس نہیں ہے مگر سکم ہو جائے ایک ویرس کھانا ہے اندیا کرنا علاق کرنا اور سہرمت ہو جائے تو ہم کو حیبت کھانے والوں میں اپنے آپ کو شامل کرنا نہیں ہے ہم کو حیبت کرنے والوں میں شامل کرنا ہے ہم کو احتیاط کرنے والوں میں شامل کرنا ہے ہم کو علاج کرنے والوں میں شامل کرنا ہے الحمدللہ اس کا علاج ہے احتیاط اس کا علاج ہے خدا لکھ خاص کا مقاصر ہو جائیں تو اس کے علاج میں بھی تل چکے ہیں علاج کروائیے گھبرائیے مند دائیے مند خوف مند کریے یہ بات اپنے ذہنوں میں بٹھالی تھی اللہ سے دعا ہے کہ پردگار اس بورونا ویرس سے ہم سب کو محفوظ فرماؤں ہم سب کو روزے لگنے کی توفیق فرماؤں بیس رکار ترابی پڑھنے کی توفیق فرماؤں اعتقاف کے دن آرہے ہیں اعتقاف بیٹھنے کی توفیق فرماؤں سرکار ادا کرنے کا موخہ ہے سرکار ادا کرنے کی توفیق فرماؤں رحیم صاحب راستہ بیگم ریانہ بیگم سیدہ بیگم سابرہ بیگم اللہ تعالیٰ ان سب کو سہتِ کاملاتا فرمائے اور جتنے لوگ یہاں پر ریٹھے ہیں اللہ سب کے اندر کی حالت اتنی مضبوط کر دیں کہ بڑے سے بڑا فائلس بھی ٹکرا کر چلا جائے وآخی قدابانا الحمدلی